اسلام علیکم ایوریون اسیس ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر ممتاز یوٹیوب چینل آج کی جو مہاری ویڈیو ایس میں ہم لوگ بات کریں گے کہ دو سو روپے والے پرائز باؤنڈ کی کیا تفصیلات ہیں اس میں میں آپ کو کافی چیزیں بتاؤں گا جیسے کہ اگلا ڈراؤ کب ہو رہا ہے اس کے علاوہ وہ اس میں سیریز کتنی چل رہی ہیں اور سیریز کیا ہوتی ہیں فائلر نون فائلر کیا ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ کون سے ایسے دو سو بارے پرائز باؤنڈ نمبر ہیں جس میں آپ کو انام نہیں ملے گا اگر آپ لوگ کے پاس یہ باؤنڈ ہیں تو آپ واپس کر دیں کیونکہ یہ باؤنڈ نمبر جو ہیں میں آپ کو جو بتاؤں گا وہ ڈراؤ میں شامل نہیں ہوتے اس لئے ان باؤنڈ نمبر پر کبھی بھی آپ کا پرائز باؤنڈ یا ڈراؤ آپ کا جو ہے وہ نہیں نکلے گا تو چلتے ہیں اس پرائز باؤنڈ کی تفصیل کی طرف سب سے پہلے جو آپ کو بتا دوں کہ اگلا اس کا جو ڈراؤ ہے اگلی قرآن دازی کب ہونی ہے تو اگلا جو ڈراؤ نمبر 88 ہے وہ پرائز باؤنڈ کا پندرہ دسمبر 2021 کو ہونا ہے ایدراباد میں یہ ڈراؤنڈ ہے تو میں یہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ جس طرح ریزلٹ شیئر کرتا ہوں مکملے شیئر کرتا ہوں تو اس لئے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا کہ اس طرح کی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لئے لاتا رہوں اب اس پرائز باؤنڈ میں اگر میں آپ کو انعامات کی تفصیل بتاؤں تو جو دو سو والے پرائز باؤنڈ ہے اس میں تمام پرائز باؤنڈ میں سب سے زیادہ انعام دیے جاتے ہیں اس لئے جو لوگ اپنی پیلے چھوٹی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس پرائز باؤنڈ میں انویسٹ کریں کیونکہ باقی پرائز باؤنڈ کے نسبت آپ کے انعامات جیتنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں سو والے پرائز باؤنڈ سے تو تقریباً ڈبل چانسز ہوتے ہیں آپ اس کے کیونکہ اس میں بارہ سو تین انعامات ہیں اور اس میں چوبیسو انعامات ہوتے ہیں باقی بھی کچھ میں سولسو ہیں کچھ میں سے کم ہیں تو جو سب سے زیادہ چوبیسو انعامات ہیں وہ اس پرائز بانڈ میں ہیں اس لئے اگر آپ سٹارٹ میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو ایک ٹارگٹ سات لاکھ یا دو لاکھ کا پرائز بانڈ آپ کو انعام چاہیے تو آپ کوشش کریں کہ اس پرائز بانڈ میں انویسٹ کریں تاں کہ آپ کی پروبابیلٹی بڑھ جائے پرائز بانڈ میں پروبابیلٹی ہوتی ہے جتنے لوگ زیادہ پرائز بانڈ خریدتے ہیں اور جتنے زیادہ انعامات جس پرائز بانڈ میں ہوتے ہیں اس کی probability آپ کی بڑھتی جاتی ہے اس لیے جن لوگوں نے زیادہ investment کا تک کی ہوتی ہے ان کا price bond انام زیادہ نکلتا ہے اور جن لوگوں نے ایک جو دو کی خریدے ہوتے ہیں تو ان کا totally luck پہ ہوتا ہے ان کی قسمت پہ ہوتا ہے کہ ان کا گروہ price bond نکلائے تو دو سو والے price bond میں total 2400 انامات ہوتے ہیں جو پہلے انام ہے وہ 7,50,000 کو ہوتا ہے اور یہ ایک سیریز میں ایک انام ہوتا ہے اسی طرح جو second price ہے وہ 2,50,000 کو ہوتا ہے اور یہ ایک سیریز میں 5 انامات ہوتے ہیں اور باقی جو denomination ہوتی ہیں ان میں usually 3 انامات ہوتے ہیں اور جو third place پہ ہے اس کی انامی جو مالیت ہے 12,50 ہے اور یہ 294 انامات ہوتے ہیں تو باقی جو denomination ہیں ان میں کم ہوتے ہیں یہ 294 سب سے زیادہ انامات ہوتے ہیں اور جو 12,50 کم انامی رقم ہے لیکن اس میں overall آپ کو 294 انامات دیے جاتے ہیں تمام باقی جو bond ہے اس کی طرح اس میں بھی فائلر پر 50 فیصد اور نون فائلر پر 30 فیصد انہامی رقم کی ٹیکس کی اکٹ ہوتی ہے فائلر وہ ہوتے ہیں جو ہر سال اپنا ٹیکس ریٹرن پے کرتے ہیں FBR کے ساتھ اور ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں ان کا نام ہوتے ہیں اور نون فائلر وہ ہوتے ہیں جو FBR کو اپنا ٹیکس نہیں دیتے اور اس لئے ان کو پینلائز کرنے کے لیے یا ان سے زیادہ پیسے لینے کے لیے ہر جو انامی سکیم ہے یا ڈیفرنٹ سیونگز انویسمنٹ ہے یا کوئی بھی جو انویسمنٹ ہے اس میں گیمنٹ ان سے زیادہ ٹیکس لیتی ہے یہاں پہ آپ کو میں سیریز کا کونسپٹ دیتے چلوں جس طرح پہلے میں نے بتایا ہے کہ جسا سب چاس والاپ کے سامنے bond تین نمبر شہو رہے ہیں تو آپ کو جو انام ملتا ہے وہ لاسٹ والے جو 6 دیجٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان سے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پہ ملتا ہے اب سٹیٹ بینک چونکہ bond ایشو کار رہتا ہے جیسے ایک 0-0-0-0-0-1 سے لے کے جب ٹرپل نائن ٹرپل نائن تک ایک سیریز جاتی ہے تو اس کے بعد اگلی سیریز ایشو کرنے کے لیے سٹیٹ بینک اس کے ساتھ یہ لگا دیتا ہے اور اس طرح یہ چلتے چلتے سٹیٹ بینک جتنی مرضی سیریز ایشو کرنا چاہے وہ ساتھ الفیبیٹ بڑھاتا جاتا ہے اور وہ سیریز اس طرح وہ ایشو کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس چاہے کسی بھی آپ کے ساتھ الفیبیٹ کا ہو آپ کو جو پرائیز بانڈ نام ملے گا وہ آپ کو جو چھے نمبر ہیں ان پہ ملتا ہے تو اس لئے آپ جب قرآن تازی میں دیکھتے ہیں تو چھے نمبر دیکھتے ہیں اور ساتھ والے انگریزی کے لفظ انہی سی ارکیے جاتے ہیں دو سول پر پرائیز بانڈ میں اگر سیریز کی بات کریں تو اب تک سیریز ایشو ہو چکی ہے یہ سیریز اے سے سٹارٹ ہو کے ایف ایس تک جاتی ہے اور ہر تین مہینے بعد جب رات ہے تو یہ سیریز بڑھتی جاتی ہے اپ ڈیٹ ہوٹی جاتی ہے ایف ایس کے جگہ اس میں اب نئے شامل ہو جائیں گے جب پندرہ دیس امر کو ڈرو آئے گا اس لئے ابھی تک جو سیریز چل اور یہ اے سے شروع ہو کے ایف ایس تک جا رہی ہیں تو اس لئے ہم ٹوٹل نمبر آف انامات یا پرائزز کی بات کریں تو جو فرس پرائز ہے وہ سات لاکھ پچاس زار کا ہوتا ہے ایک سیریز میں یہ ایک نام ہوتا ہے تو ایک سو باون سیریز میں یہ ایک سو باون لوگوں کا نام نکلے گا ایک سو باون پرائزز ہوں گے اس طرح سیکنڈ پلیس پہ دو لاکھ پچاس زار کے پانچ نام ہوتے ہیں ایک سیریز میں اور اس طرح ایک سو باون سیریز میں سات سو ساٹھ نامات ہو جائیں گے اور تھرڈ پلیس پہ 1240 پرائزز ہوتے ہیں تو اسی طرح یہ اوورال جو پرائزز بن جائیں گے جو تمام 152 سیریز میں بنیں گے وہ 3,63,888 یعنی 363,000 تقریباً یہ انعامات بنتے ہیں اور کل جو انعامات ملا کے ہم بات کریں تو 3,64,800 بن جائیں گے 364,64,65 کے ایک نزدیک یہ آپ کے جو کل انعامات بنتے ہیں یہ ہمیں کافی امپورنٹ سیریز ہے کہ کن پرائز بان نمبر پر یہ نام نہیں ملے گا یہ پرائز بانڈ کو اندازی میں شامل نہیں ہوتے دو سو والے پرائز بانڈ نمبر ہیں یہ آپ کی سکرین پر شو ہو رہے ہیں جو پہلا نمبر ہے وہ ہے eg 496463 اس کے علاوہ eg 496464, eg 385948, eg 385950, eg 385951, eg 385952, an39000 تو یہ آپ سکرین پر پاوز کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ نمبر ہیں یہ اگر آپ کے پاس کسی بھی طرح سے موجود ہیں کس طریقے سے آپ کے پاس آگئے ہیں تو یہ پرائز بانڈ راو میں شامل نہیں کیے جاتے اس لئے آپ ان نمبر کو دیکھ لیں اور تانکہ آپ لوگ کسی غلط فہمی کا سکرین رہیں اور جب قرآن دازی بچوں کے یہ شامل نہیں ہوتے اس لئے ان پرائز بانڈ کو رکھنے کا آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ شیٹ پیریٹ ہر پرائز بانڈ راو کا شیٹ پیریٹ ہوتا ہے جب قرآن دازی کو دو ماہ رہا جاتے ہیں تو سٹیٹ بینگ نئے پرائز بانڈ سیل کرنا بند کر جاتا ہے اور چونکہ آپ کو اوپن مارکیٹ میں ملتے رہتے ہیں لیکن جیسے جیسے اوپن مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں قرآن دازی نزدیک آتی ہے ان لوگوں نے بھی انویسمنٹ کی ہوتی ہے تو وہ پروفٹ کمانے کے لئے آپ کو زیادہ قیمت پہ دیتے ہیں یعنی اگر آپ قرآن دازی سے ایک منہ پہلے بانڈ لینے جائیں گے تو دو سو والا آپ کو دو سو پانچ دو سو چار روپے کا ملے گا لیکن قرآن دازی سے دو تین دن پہلے جب پانچ دن پہلے لینے جائیں گے تو آپ کو بھی دو سو پانڈ رہ سے دو سو بیس روپے میں ملے گا تو اس طرح تمام پرائز بانڈ میں ہوتا ہے سیٹ ڈاؤن پیریٹ ہوتا ہے سٹیٹ بینک اور جو اس کے تمام ادارے اور بینکس ہیں وہ نئے بانڈ سیل کرنا بند کر دیتے ہیں اور ساٹھ اگر آپ کی ایشو ڈیٹ قرآن دازی کے ساٹھ دن کے بعد کی ہے تو آپ کو پھر یعنی اگر آپ کا 58 57 ڈیز پہلے ایشو ہوا تو آپ کو اس پر نام نہیں ملے گا کم از کم آپ کو ایک پرائز بانڈ 60 ڈیز کے لیے ہولڈ کرنا ہوتا ہے اس قلابہ باقی جو بانڈ رہ گئے ہیں ان کے بھی تفصیلات آتی رہیں گے اس چینل پر اس لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں شکریہ